محبوب کو بے قرار کرنے کے لیے انسان یہ بہترین عمل اختیار کر لے اللہ اس کے محبوب کے قلب میں اس کی محبت پیدا کر دیتے چونکہ آج میاں بیوی کا رشتہ کائنات میں سب سے مقدس رشتہ ہے جو ازواجی زندگی کا دنیا کے اندر نظام نسل کا چلانے کا بڑا ذریعہ ہے اور ازواجی زندگی میں اگر آپس میں محبت ہوگی تو انسان کی زندگی پر سکون ہو جائے آج اس معاشرے کے اندر اکثر میاں بیوی کے درمیان بھی نائتفاقی ہوتی ہے ذہنی ہم آمگی نہیں ہوتی اور بعض وقت بیوی اپنے خامد سے اور خامد اپنی بیوی سے نائتفاقی اور نفرت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص طور پر یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنی محبت میں بے قرار کرنے کے لیے جو جائز رشتے ہیں آپ یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ انسان کی ہر پرشانی کا حل ہیں اللہ قرآن حکیم میں صاف فرماتے ہیں یہ دلوں کی بھی شفا ہے اب یہ شفا صدور بھی ہے تو دلوں کی ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو اسی کو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا تو اس لیے یاد رکھیں اگر آپ محبوب کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں کسی کے قلب میں اپنی محبت راسخ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا جامعو یا جامعو یا اللہ یہ اللہ کا صفت اس طرح پڑھیں یا جامعو یا اللہ آپ نے اس کو ایک سو یارہ بار پڑھ کے روز دعا کرنی ہے اس کا تصور کر کے پھونکنا ہے اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ کھلا دیں تو بہت ہی بہترین ہے اور دعا کر لیں تصور کر کے پھونک دیں انشاءاللہ اللہ اس کے قلب میں محبت راسخ کر دے گا عقیدت راسخ کر دے گا اور آپ کو آپس میں جھوڑ دے گا اور جو لوگ جدا کرنا چاہتے ہیں نائتفاقی ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کو اس لفظ اور اس جملے کی کیفیت اور فیض خود محسوس ہوگا تو یہ عمل آپ چند دن بھی کر سکتے ہیں تین دن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ کے دعا بھی کریں کھانے پینے پہ کھلائیں پلائیں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين